بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عرب کی ایک عورت صحابت کی وجہ سے بہت مشہور تھی ایک دفعہ وہ عورت ایک ایسے راستے سے گزری جہاں دو اندے فقیر بیٹھے تھے حتون نے ایک اندے فقیر کے کشکول میں دو درہم ڈالے اور دوسرے فقیر کو ایک بنی ہوئی مرغی دی جس اندے فقیر کو بنی ہوئی مرغی ملی تھی اسے بھوک نہیں تھی تو اس نے دو درہم میں دوسرے فقیر کو وہ مرغی تھی رفت کر دی دوسرا فقیر مرغی لے کر گھر آیا تو اس کی بیوی نے مرغی کو چاک کیا تاکہ اپنے شوہر کو پیش کرے لیکن جب اس نے مرغی کا پیچ چاک کیا تب وہ اپنے سر پکڑ کر بیٹھ گئے کیونکہ اس مرغی کے پیچ میں عرب کی ایک عورت جس کا نام عمی جعفر تھا بہت صحیح حتون تھی صحابت کی وجہ سے وہ اپنا ایک منفرد مقام رکھتی تھی وہ لوگوں کی مدد کچھ اس طریقے سے کرتے کہ ایک ہاتھ سے دیتی تو دوسرے ہاتھ کو پتہ تک نہ چلتا ایک دفعہ عمی جعفر ایک ایسی جگہ سے گزری جہاں ایک شہز ایک ٹانچ سے محروم تھا اور مزوری کرنے میں مصروف تھا عمی جعفر اس شہز کو دیکھ کر حیران ہوئی وہ اپنی سباری سے اتری اور اس کے بعد اپنے ملازم سے کہا کہ اس شہز کے بارے میں پتہ کرو کہ اسے ایسی کیا مجبوری ہے جو اتنی مزوری کی حالت میں بھی مزدوری کر رہا ہے ملازم اس کے ساتھیوں کے پاس گیا اور کہا کہ یہ جو تمہارا بزرگ ساتھی جو ایک ٹانچ سے مزور ہے یہ کیوں مزدوری کر رہا ہے کیا اس کی کوئی اولاد نہیں جو اس کے بڑاپے کا سہارہ بن سکے اس کے ساتھیوں نے ملازم کو بتایا کہ یہ اپنی بیٹی کی وجہ سے یہاں مزدوری کر رہا ہے اس شہز کا کوئی بیٹا نہیں اور اس کی تین بیٹیاں ہیں ایک بیٹی کی شادی ہو چکی ہے اور اس کے بعد دوسری بیٹی کیلئے جہیز کی ڈیمانڈ کی گئی ہے اس کو پورا کرنے کیلئے یہ صبح صدیرے یہاں مزدوری کرنے آتا ہے اور رات گئے تک مزدوری کرتا ہے ہمیں اس حالت میں اس کو مزدوری کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا اور ہمیں اس بات کے بہت افسوس ہوتا ہے مگر افسوس کہ ہم کچھ کرنے ہی سکتے اسی کی طرح ہم بھی مفلے سور غریب ہیں کاش کہ ہمارے پاس کچھ رکم یا دولت ہوتی تو ہم اس کی ضرور مدد کرتے ملازم نے واپس آ کر امی جعفر کو ساری کہانے بتائے یہ سن کر امی جعفر کو بہت افسوس ہوا اور اس کی آنکوں میں آن سوتے امی جعفر نے اپنے ملازم سے کہا کہ مجھے اس بڑے مزدور کے گھر کا پتا چاہیے ملازم نے شام کو اس کا پیچھا کیا اور اس کے گھر کا پتا امی جعفر کو بتائے عیشہ کی نماز کے بعد امی جعفر مزدور کے گھر گئی اور اسے تین ہزار دینار تفہے میں دیئے کہ یہ تمہاری بیٹی کیلئے ہے ایک ماہ کی طرف سے اپنی بیٹی کو تفہ ہے میرا یہ تفہہ قبول کیجئے جب مزدور نے اتنی ساری رقم دیکھے تو اس کی آنکوں سے آنسو جاری ہو گئے اس نے امی جعفر کو دعائیں دی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے ازباب پیدا کیا وہ زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی جلدی اس کی دعا قبول ہوگی اور اس کی بیٹی کی چادی ہو جائے گی ورنہ اس کے اندازے کے مطابق ابھی دو سے تین سال اسے رقم جمع کرنے میں لگ جاتے ایک دفعہ امی جعفر نے اپنے بیٹوں کے ساتھ حج کرنے کا فیصلہ کیا اس کی منت تھی کہ وہ پیدل حج کرے گی وہ حج کرنے کی نیت سے ربانہ ہوئی تو اس نے دیکھا کہ راستے میں دو بھائی آپس میں جگد رہے تھے ایک بھائی اپنے چوٹے بھائی کو بری طرح ملامت کر رہا تھا اور اس سے کہہ رہا تھا کہ میں نے تجھے سب حص انسان زمارے میں نہیں دیکھا تجھے تو میں اپنا بھائی کہتا تھا لیکن اب مجھے شرم محسوس ہوتی ہے امی جعفر نے اس شعظ سے پوچھا کہ تم اپنے بھائی کو ملامت کیوں کر رہے ہو ذرا وجہ تو بتاؤ اس شعظ نے امی جعفر کو بتایا کہ اے میرا چوٹا بھائی ہے میں نے اسے اپنے بچوں کی طرح پالا پھر اس کی شادی کی اور اس کو اللہ گر بنوا کر دیا آج میرا بیٹا ان کے گھر کھیل رہا تھا اس نے دیکھا کہ چچا کے گھر گوش پکا ہے اس دن ہمارے گھر سبزی پکی تھی میرے بیٹے نے اس بات کی واحش کا اصحار کیا کہ اس کا دل گوشکانے کو کر رہا ہے اس نے کہا کہ چچا کے گھر گوش پکا ہے میں وہاں سے گوش دوں گا میرا بیٹا اس کے گھر سالن لینے گیا تو اس نے انکار کر دیا میرے بیٹے نے اسرار کیا اور وہ اپنے چچا کے دروازے پر کڑا ہو گیا کہ اب سالن لے کر ہی جاؤں گا چچا نے سختی دیکھائی اور ایک تپڑ رسید کر کے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ میں تجھے سالن نہیں دوں گا یہ زندگی میں پہلی بار تھا جب اس نے اپنے بتیجے پر ہاتھ اٹھایا میرا بیٹا روتا ہوا گھر آیا تو اس نے مجھے سارا معذرہ بتایا مجھے اپنے بائی پر بہت افسوس ہوا اس لئے ملامت کر رہا ہوں کہ تم نے اپنے بتیجے پر ہاتھ کیوں اٹھایا تجھے شرم آنی چاہیے ایک بچہ کتنا سالن کھا لیتا ہے تھوڑے سے سالن کی وجہ سے اس نے اپنے بتیجے کو مارا امی جعفر نے جب یہ بات سنی تو اس کے چھوٹے بائی سے کہا کہ تم نے اس بچے پر ہاتھ کیوں اٹھایا جبکہ یہ تمہارا بتیجہ تھا بتیجے اپنے بچوں سے کم نہیں ہوتے چھوٹے بائی نے جب یہ الفاظ سنے تو امی جعفر سے کہا کہ میں نے بچے کو اس لئے مارا کیونکہ جو گوشت میرے گر میں پکا تھا وہ ہماری لئے تو حلال لیکن میرے بائی کیلئے حرام تھا اور اس کی اولاد کیلئے بھی حرام تھا اب آپ خط فیصلہ کیجئے کہ میں اپنے بتیجے کو حرام کیسے کلا سکتا تھا امی جعفر نے کہا کہ یہ تم نے کیسے بات کی ایک چیز حرام ہے تو پھر سب کیلئے حرام ہے وہ گوشت تمہارے لئے حلال اور تمہارے بائی کیلئے حرام کیسے ہو سکتا ہے اپنی اس بات کی وضاحت کرو چھوٹے بائی نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ بڑے بائی نے مجھے بچپن میں پالا والد کے بعد یہی میرے والد تھے مجھے تلیم دلوائی پرورش کی اس کے بعد جب میں جوان ہوا تو میری شادی کی شادی کے بعد ہماری جائدات کا بٹ پارہ ہوا بائی صاحب اور ہم الگ الگ گروں میں رہنے لگے الگ گر ہونی کی وجہ سے ہمارے دل پیر بھی ایک دوسری کے پاس تھے کیونکہ اگر دلوں میں فاصلہ نہ ہو تو چاہے بندہ جتنے فاصلے پر ہو دوری محسوس نہیں ہوتی بائی صاحب روزانہ ہمارے گر میں ایک بات ضرور آتے اسی طرح میں بھی بائی صاحب کے گر آتا جاتا لیکن کچھ عرصے بعد بائی صاحب مو سے تنہیں ہی کہہ سکتا تھا کہ بائی صاحب آپ ہمارے گر کیوں نہیں آتے مگر میں نے بائی صاحب کے گر آنا جانا کم نہ کیا لیکن بابی کی طرف سے مجھے عجیب رویہ محسوس ہوا باتوں باتوں میں بابی نے اشاروں میں کہا کیوں روز کسی کے گر آنا جانا اچھی بات نہیں انسان کو کچھ دنوں بعد ہی کسی کی گر جانا چاہیے تاکہ اس کی عزت برقرار رہے بار بار آنے سے عزت کم ہو جاتی ہے بابی کی یہ بات میرے دل پر لگے میں نے بھی بائی صاحب کی طرح کچھ دنوں بعد اس کے گر کا چکر لگانا چرو کیا اب بات دنوں تک نہیں بلکہ مہینوں تک آ گئی تھی کہیں کہیں مہینوں بعد ایک دوسری کے گر آنا جانا نصیب ہوتا جبکہ ہمارے گر میں فاصلہ ایک کلومیٹر سے بھی کم تھا اب صرف فرشی یا غمی کی موقع پر ہی چکر لگتا بائی صاحب کے کربار میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا کی اور بائی صاحب نے کچھ اول زمین ہری دی اس کے علاوہ کچھ دکانے بنائی اور اس کا کربار بڑتا گیا جبکہ مجھے کشکاری اور کربار میں ہسارہ رہا میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا میں نے خود سے بہت کوشش کی اور میرے بس میں صرف کوشش ہی تھی رزق کی کمی یا اضافہ تو میرے رب کے احتیار میں ہیں میری تمام کوششوں کے بوجود مجھے ہسارے پہ ہسارہ ہوتا چلا گیا میں تو بائی صاحب کے مالی حالات سے اچھی طرح واقف تھا لیکن افسوس کہ بائی صاحب ہمارے حالات سے بلکل نہ واقف تھے یا پھر واقف ہونے کے بوجود وہ ہم پر توجہ نہیں دیتے تھے اب بائی صاحب کا وہ چھوٹا بائی جس کو اس نے اولاد سمجھ کر پالا تھا مکمل طور پر مشکلات میں گر چکا تھا اور رل چکا تھا حالات فاکوں تک آ چکے تھے اب ایسے حالات تھے کہ ایک وقت کا کانہ نصیب ہوتا جبکہ دوسرے وقت کانہ نصیب نہ ہوتا کبھی کبار بغیر قائب یہ ہم سو جاتے تھے میرے بچے موک سے مرنے لگے پچھلے کئی مہینوں سے میں سبکی روٹیا ہوتل سے اٹھا کر لاتا اور پانی میں بھگو کر اپنے بچوں کو کلاتا تھا بچوں نے کسی در میں گوشت پکا ہوا دیکھا تو اس فاہش کا اثار کیا کہ ہمیں بھی گوشت چاہیے مگر میرے پاس تو پوٹی کوڑی نہیں تھی ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کی گائے مر گئے وہ اپنے گائے کو بیل گاڑی پر لات کر جنگل کی طرف پینکنے جا رہا تھا اب میرے پاس بچوں کی قاہش پوری کرنے کے لیے آخری موقع تھا میں نے ایک چوری اٹھائی اور ایشہ کی نماز کے بعد بڑی ہی رجداری کے ساتھ اس جنگل کی طرف روانہ ہوا میں دل ہی دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھ سے پہلے جنگلی جانور اور کتے اس مردہ گائے تک نہ پہنچیں ورنہ میرے بچوں کا یہ باب عدونا رکھ جائے گا جب میں وہاں پہنچا تو کوئی جانور ابھی اس مردہ گائے کو کانے کیلئے نہیں آیا تھا میں نے اس گائے کو کٹنا شروع کیا کافی سارا گوشت کٹا پھر گر واپس آ گیا میں نے گر کے کسی فرد کو حقیقت نہیں بتائی حتیٰ کہ اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا اس نے مجھ سے پوچھا کہ اتنا سارا گوشت کہا سے آیا میں نے اس سے کہا کہ ساتھ ورے گاؤں میں حرات ہوئی تو وہاں سے مجھے حرات میں یہ گوشت ملا ہے بیوی نے میری بات کا یقین کر لیا آج اس کی آنکھوں میں چمک نظر آئی وہ بہت حوشتی کہ اس کی اور اس کے بچوں کی خواہش پوری ہوگی میرے بچوں کے ساتھ کہلتا ہوا میرا بتی جب ہی گر آیا اس نے دیکھا کہ ہمارے گر میں بہت سارا گوشت پڑا ہے اور آج ہم گوشت پکا رہے ہیں بچہ تھا اس لئے اسے کچھ معلوم نہ تھا اور اس نے گوشت لینے کا اسرار گیا میں نے انکار کیا اور اسے گوشت نہ دیا میری بیوی نے کہا کہ کیوں اسے گوشت نہیں دے رہے تو میں نے کچھ نہیں بتایا اور اپنے بتیجے کو سختی سے منع کیا کہ اپنے گر واپس چلے جاؤ میرے لحاظ سے یہ گوشت ہم پر تو حلال کیونکہ میرے اور بچوں کے پاس کانے کو اور کچھ تاہی نہیں ہم بے بست تھے اور بوک سے مر رہے تھے جبکہ بائی صاحب اور اس کی اولاد کیلئے یہ گوشت حرام تھا میں اپنے بائی کو حرام کیسے کلا سکتا تھا بائی کی یہ دستان سن کر بڑا بائی زمین پر بیٹھ گیا اور زمین کی ہاک اپنے سر پر ڈالنے لگا افسوس کہ میں اپنے کربار اور کام میں اس قدر مصروف ہوا کہ اپنے چھوٹے بائی کے حالات سے بہابر رہا افسوس کہ جس کو میں نے بچپن میں پالا وہ مردار کانے پر مجبور ہو گیا اور مجھے حبر تک نہ ہوئی میرے بائی مجھے معاف کر دینا تمہارا بہت برا بائی ثابت ہوا میں وہ مسلسل رو رہا تھا اس کے بعد اپنے بائی کو گلے لگایا امی جعفر نے ایک کپڑا کولا اور اس میں موجود تمام دینار اس چھوٹے بائی کی جولی میں ڈال دیئے امی جعفر کے بیٹوں نے ماں سے کہا کہ اگر آپ نے تمام کے تمام دینار اس شہز کو دے دیئے پھر تو ہم حج پر نہیں جا سکیں گے ماں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹا اگر زندگی نے موقع دیا تو حج پیر کر لیں گے اس وقت ان پیسوں کا سب سے زیادہ حقدار یہ شہز ہے امی جعفر نے اس کے بڑے بائی کو نصیحت کی کہ رشتے ایسے نہیں نبائے جاتے رشتہ داری کرنا آسان لیکن نبانہ مشکل ہے ان رشتوں سے بڑھ کر کچھ نہیں اپنے کربار اور اپنی اولاد میں اتنا مسروس نہیں رہنا چاہیے کہ انسان کو اپنے بائی تک کی حبر نہ ہو بڑے بائی نے امی جعفر سے وعدہ کیا کہ اندہ اپنے بائی کا حیال رکھوں گا اور اسے فراموٹس نہیں کروں گا دونوں بائی بغلگیر ہوئے اور امی جعفر واپس اپنے گھر لوٹے اگلی دن امی جعفر ایک راستی سے گزری جہاں دو اندے فقیر راستے میں بیٹے تھے دونوں صداے لگا رہے تھے ایک نبینا فقیر صدا لگا رہتا کہ یا اللہ مجھے اپنے فضل و کرم سے روزی عطا کر دوسرا فقیر صدا لگا رہا تھا کہ مجھے امی جعفر کا بچہ فو عطا کر امی جعفر نے دونوں کی صدا غور سے سنی اور دونوں کو عطا کرنے کا فیصلہ کیا جو شہز اللہ تعالیٰ کا فضل طلب کر رہا تھا اسے دو دینار دے دی تھی اور جو فقیر امی جعفر کے فضل کا طلب گار تھا اسے بنی ہوئی مرغی دی تھی اب دلچسپ بات یہ تھی کہ جس فقیر کو بنی ہوئی مرغی مل دی تھی وہ مرغی دو درہم میں اپنے ساتھی فقیر کو فرخت کر دیتا کئی دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا ایک دن امی جعفر اس اندے کے پاس آئی جو امی جعفر کے فضل کا طلب گار تھا اور اس سے سوال کیا کہ کیا تجھے سو دینار ملے نبینا فقیر نے امی جعفر کے مو سے جب یہ الفاظ سنے تو کہا کہ آپ کیا کہہ رہی ہے مجھے تو کوئی دینار نہیں ملے مجھے تو صرف بنی ہوئی مرغی ملتی تھی اور وہ مرغی میں اپنے ساتھی کو دو دینار میں فرفت کر دیتا امی جعفر نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل کا طلب گار تھا میں اسے دو دینار دیتی تھی اور تجھے ایک بنی ہوئی مرغی مگر اس مرغی میں دس دینار ڈال دیتے دس دن تک میں تجھے یہ بنی ہوئی مرغی دیتے رہے جس کے پیٹ میں دس دینار تھے اور آج گیاربہ دن ہے دس دنوں تک اس مرغی سے سو دینار حاصل ہو جاتے جب فقیر نے یہ سنا تو اپنا سر پیٹنا شروع کیا کہ یہ میں نے کیا کیا میں نے تو بہت گاٹے کا سعودہ کیا کاش کہ میں ایسا نہ کرتا میں تو مارا گیا یہ سو دینار تو میرے لئے بہت کافی تھے اتنے کافی کہ کئی دنوں تک مجھے بیگ بھی نہ مانگنی پڑتے امی جعفر نے اس فقیر کو نصیحت کی کہ آپ میری بات یاد رکھے بے شک کمیابی اسی کے ہاتھ میں ہے جو ہمیشہ اللہ کے فضل کا طلب گار ہے اور انسانوں کے فضل کا طلب گار ہمیشہ مایوس دہتا ہے پریشانیاں اس کا پیچھا نہیں چھوٹتی کیونکہ وہ اس سے مانگتا ہے جو ہوت اللہ کا محتاج ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل کے سوا دوسرے راستے تلاش کرتے ہیں وہ گاٹے میں رہتے ہیں اور آہرت میں بھی ان کے نصیب میں رسوائی ہوتی ہے بہت کم ہی لوگ ایسے ہوں گئے جو فاکوں سے مر جاتے ہیں مگر اس کے بوجود دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو درہم اور دینار کی آتر اپنا ایمان تک بیٹھ دیتے ہیں جبکہ مسلمانوں کیلئے ان کا ایمان ہی ان کی سب سے بڑی طاقت اور دولت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان کی دولت سے ملعمال کریں اور دنیا کی حرص اور لالچ سے بچائیں آمین